آپ بڑا خوش ہو رہے تھے اور آپ بڑی دعات دے رہے تھے ایک شیر انہوں نے مجھے نظر کیا میں ان سے نوری صاحبہ سے صرف اتنا ہی کہہ گوں گا کہ انا کو موہینی صورت بگاڑ دیتی بھائی دو مٹ خاموش ہو جاؤ آپ کیلئے بات کر رہا ہوں کہ انا کو موہینی صورت بگاڑ دیتی ہے بڑے بڑوں کو ضرورت بگاڑ دیتی ہے انا کو موہینی صورت بگاڑ دیتی ہے بڑے بڑوں کو ضرورت بگاڑ دیتی ہے اسی لیے تو میں شہرت سے بچ کے چلتا ہوں شریف لوگوں کو عورت بگاڑ دیتی ہے بہت شکریہ کہ اسی لیے تو میں شہرت سے بچ کے چلتا ہوں شریف لوگوں کو عورت بگاڑ دیتی ہے آئیے حضرت سلسلے کو آگے بڑھاؤں اور پھر مجھے شکیل آزمی صاحب کے یہ شیر یاد آ رہے ہیں کہ پرو کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے پرو کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر سمل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر سمل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے اور کنیز ہو کوئی یا کوئی شہزادی ہو جو عشق کرتا ہے کب خاندان دیکھتا ہے جو عشق کرتا ہے کب خاندان دیکھتا ہے عشق کرنے والے کا کوئی خاندان نہیں ہوتا عشق کرنے والے کی کوئی ذات نہیں ہوتی عشق کرنے والے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا عشق کرنے والے کی کوئی برادری نہیں ہوتی عشق بہرحال عشق ہوتا ہے اور جس طرح سے عشق بہرحال عشق ہوتا ہے اسی طرح سے عدب بھی بہرحال عدب ہوتا ہے چاہے وہ کسی صوفی کے زبان سے نکلے یا کسی آلین کی زبان سے یا کسی شاعر کی زبان سے یا کسی عدیب کی زبان سے آئیے اسی عدب کو پیش کرنے کے لیے عدب کے ایک بہت محتبر نمائندے سے اس وقت آپ کی ملاقات کرائی جائے نات پاک سے اس مشاعر کا بابرکت آغاز کرنے والا وہ شاعر جسے پوری دنیا ہے عدب تاہر سعود کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے برپور تعلیوں کے گونج میں استقبال کرے مہترم تاہر سعود صاحب سے ان مصروں کی روشنی میں کہ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے ایسے عمال کرو روح سے خوشبو آئے ایسے عمال کرو روح سے خوشبو آئے اتر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے زوردہ تعلیوں سے استقبال کرے حضرات جرامی سلام و عطو تو آج کی اس خوبصورت محفل کو سجانے والے تمام عراقین کو میں مبارک بات پیش کروں گا اس وجہ سے کہ بہت خوبصورت انتخاب آپ حضرات نے کیا ہے اور شائری بھی تمام شوہرہ نے بڑی خوبصورت سنائی بڑی محتبر شائری اب تک ہوئی ہے پھر سونے پر سوہا گا یہ ہے کہ بے پناہ خوبصورت نظامت ہو رہی ہے دنیا عدب کا سورج یہاں جلوہ آفروز ہے قبلہ شکیل آسمی سائے مصر کے بازار کو ذہن میں رکھیں اور مطلب ملائزہ چند شیر تحت میں اس کے بعد کرنم سے کچھ شیر سناوں گا ملائزہ حضرات گرامی آپ بہت اچھے لوگ ہیں میں نے محسوس کیا ہے آپ بہت اچھا شیر سن رہے ہیں اور سننا جانتے ہیں آپ ذہین لوگ ہیں اس کا اندازہ ہوگئے ہیں آپ ذہینوں کی ذہنت کے حوالے مطلب ملاحظہ ہیں کہتا ہوں کہ خاص ہوتا ہے کوئی عام نہیں ہوتا ہے کیا کہنے ہے خاص ہوتا ہے کوئی عام نہیں ہوتا ہے کوئی عام نہیں ہوتا ہے یعنی ہر کوئی تو نیلام نہیں ہوتا ہے کیا کہنے ہے کیا کہنے کیا کہنے ہیں خاص ہوتا ہے کوئی عام نہیں ہوتا ہے کیا کہنے کیا کہنے یعنی ہر کوئی تو نیلام نہیں ہوتا یعنی ہر کوئی تو نیلام نہیں ہوتا شیر کی حفاظت کیجئے گا ہر کوئی عشق کا غم ہس کے سہے ناممکن کیا کہنے ہیں ہر کوئی عشق کا غم ہس کے سہے ناممکن ہر کوئی عشق میں گھنشاں نہیں ہوتا ہر کوئی عشق کا غم ہس کے سہے ناممکن ہر کوئی عشق میں گھنشاں نہیں ہوتا ایک مطلع اور ایک شرور ملاحظہ کریں کہتا ہوں کہ کہانی دی ہے کیرکٹر بھی دوں گا کہانی دی ہے کیرکٹر بھی دوں گا کیا کہنے وہ چھوڑھا کے لیے اکھ پر بھی دوں گا ملاحظہ کریں بطور خاشر وہ جتنی روشنی جل کر کرے گا وہ جتنی روشنی جل کر کرے گا میں اتنی روشنی بچ کر بھی دوں گا وہ جتنی روشنی جل کر کرے گا میں اتنی روشنی جل جل بچ کر بھی دوں گا ملاحظہ کریں کہ ایک عشق کا ایک نظریہ ایک پیرایا ایک زاویہ یوں بھی ہوا ہے ملاحظہ کریں کہ پہلے اس کا غصہ تھنڈا کرنا ہے پہلے اس کا غصہ تھنڈا کرنا ہے پھر اس کے غصے پر غصہ کرنا ہے کیا کہنے پہلے اس کا غصہ تھنڈا کرنا ہے پھر اس کے غصے پر غصہ کرنا ہے اس کو مجنوع جیسے عشق کی خواہش ہے مجھ کو عشق محمد جیسا کرنا ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے برد بور تعلیوں سے اس تقبال کرنے شہر کا پہلے اس کا غصہ دھنڈا کرنا ہے پھر اس کے غصے پر غصہ کرنا ہے اس کو مجنوع جیسے عشق کی خواہش ہے مجھ کو عشق محمد جیسا کرنا ہے مجھ کو عشق محمد جیسا کرنا ہے ملاحظہ کریں بطور خاص یہاں سے اکشیر کے سانس لینا موت تھا لیکن نباسہ ہو گیا سانس لینا موت تھا لیکن نباسہ ہو گیا کون ایسا جسم کے کمرے میں مہمہ ہو گیا سانس لینا موت تھا لیکن نباسہ ہو گیا کون ایسا جسم کے کمرے میں مہمہ ہو گیا اس کی خواہش کی لغت میری ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں میرے بزرگ بیٹھے ہیں شیئر کی حفاظت کیجئے گا بتا رہا اس کی خواہش کی لغت تب مجھ پہ کھل پائی کہیں کیا کہنے ہیں اس کی خواہش کی لغت تب مجھ پہ کھل پائی کہیں جب میں بیٹھی کے لیے ایک باپ سے مام ہو گیا کیا کہنے ہیں اس کی خواہش کی لغت تب مجھ پہ کھل پائی کہیں ایک مطلب پڑھتا ہوں کہ اس کو مجھ سے بڑی محبت ہے اس کو مجھ سے بڑی محبت ہے یار یہ خامہ خام شہرت ہے کیا کہنے ہیں اس کو مجھ سے بڑی محبت ہے یار یہ خامہ خامہ شہرت ہے جس کی میں جس کی میں دوسری محبت ہوں وہ میری آخری محبت ہے کیا کہنے کیا کہنے شیر پتہ رخاز کے حد سے بڑھنے پہ زہر بنتا ہے ورنہ شش پیار کی علامت ہے حد سے بڑھنے پہ زہر بنتا ہے ورنہ شش پیار کی علامت ہے حضرات ذرا سا ترنم سے سناوں گا گلہ میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے متاسکہ نئی شاعری کی طرح سے نیا ترنم بھی ہے جس طریقے پر میں نے غزل کہیں ہے ترنم بھی کہنے ہی کی کوشش کی تمہارے دل میں تمہارے دل میں کبھی رہا ہوں یہ کم نہیں ہے کیا کہنے ہی تمہارے دل میں تمہارے دل میں کبھی رہا ہوں یہ کم نہیں ہے تمہارے دل میں کبھی رہا ہوں یہ کم نہیں ہے کیا کہنے ہی کبھی تمہارے کبھی تمہارے خوشی رہا ہوں یہ کم نہیں ہے کبھی تمہارے خوشی یہ کم نہیں ہے ملائزہ کرنے چند شر پروں گا میرا گلہ چکے میرا ساتھ نہیں دے رہا ملائزہ کرنے میں کچھ دینوں سب سے خاس موضوع تھا تمہارا واہ میں کچھ دینوں سب سے خاس موضوع تھا تمہارا میں کچھ دینوں جنتی رہا یہ کم نہیں ہے واہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ہے کسی نے کچھ ایسے خواب توڑا ہے کسی نے کچھ ایسے خواب توڑا ہے کسی نے کہ خود کو خود جھجوڑا ہے کسی نے کہ خود کو خود جھجوڑا ہے کسی نے کیا کہنے کیا کہنے ہماری آنکھ سے زمزم کا پانی کیا کہنے ہماری آنکھ سے زمزم کا پانی سلیقے 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 چھوڑا ہے کسی نے سلیقے سے نچوڑا ہے کسی نے بسا کر گھر کو خوش ہے جائے بھی بسا کر گھر کو خوش ہے جائے بھی ہوا میں پیر چھوڑا ہے سلیقے ہوا میں پیر چھوڑا واو واو واو